موسیقی ناظرین آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں میں ساجد جمال آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے تخلیقیت اور یہ بی ایڈ سالے اول کے طلبہ کے لیے ہیں ہم اس سبق کے اندر ان انوانات پر بحث کریں گے تخلیقیت کی شناخت کیسے کریں اور یہ ایک کافی مشکل کام ہے اصل میں تخلیقیت کے تعلق سے جو ماہرین ہیں وہ کسی ایک ڈیفنیشن پر کسی ایک تعریف پر یا کسی ایک مفہوم پر متفق نہیں ہے اسی لیے ہم کو کریٹیوٹی کی شناخت کرنے میں دکتت ہوتی ہے میری سمجھ سے سب سے پہلے ہم کو زاویے تیہ کر لینے چاہیے کہ کن زاویوں کے مطابق جو ہے ہم کریٹیوٹی کی شناخت کریں گے جب ایک بار ہم زاویے تیہ کر لیں گے تب پھر اس کے بعد جو ہے وہ کریٹیوٹی کی شناخت کرنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے تو میری سمجھ سے کریٹیوٹی کی شناخت کے جو ہیں جو زاویے ہیں وہ چار ہیں ان چاروں پر پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تخلیقیت کی شناخت کیسے کریں گے تخلیقیت کی شناخت کے جو چار زاویے جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اس پر سب سے پہلا ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی انسان کے اندر کتنی تخلیقیت ہے یہ جاننے کی کوشش کریں یعنی how creative a person is اگر ہم یہ جان لیں گے تو پھر ہم آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی اور کوئی انسان کتنا اس کے اندر تخلیقیت ہے اس کو جاننے کے لیے چار باتیں بہت اہم ہیں جس میں سب سے پہلے آتا ہے تسلسل اس کے بعد آتا ہے لچیلاپن جس کو ہم flexibility کہتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے جدت کی جس کو ہم originality کہتے ہیں اور last میں بات آتی ہے تفصیل کی گویا کی elaboration ایک مثال سے اس بات کو جو ہے سمجھا جا سکتا ہے ہم نے classroom میں طلبہ سے یہ کہا کہ جنگلات کی افادیت بیان کیجئے اب جنگلات کی بہت سارے افادیت ہیں بہت ساری باتیں ہیں ایک بچہ ایسا ہے جس نے تین چار افادیت بتائی ایک بچہ ایسا ہے جس نے بارہ پندرہ افادیت بتائی ایک بچہ ایسا ہے جو بارہ پندرہ سے آگے بڑھ کر کے بیس بائیس تک پہنچ گیا تو گویا کی جو جتنی زیادہ جو ہے افادیت بیان کر رہا ہے اس کے بیان میں تسلسل ہے اس کے بیان میں لچک ہے گویا کی کسرت ہے گویا کی تنوہ ہے یعنی diversity ہے fluency کا جو مطلب کی زیادہ سے زیادہ جو ہے solution کو تسلسل کے ساتھ بیان کرنا اور flexibility کا جو مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی مسئلے کے مختلف پہلوں کو بیان کرنا یعنی کسرت کے ساتھ diversity کے ساتھ اور originality جو ہوتی ہے کہ اس میں کیا کچھ ایسا نیا ہے کیا جنگلات کی افادیت کے تعلق سے بچے نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اب تک سننے میں نہیں آئی یا جو بہت unique ہے یا جو بہت نئی ہے تو یہ جو ہے وہ originality کہلاتی ہے اور last والا جو پہلو ہے وہ آتا ہے elaboration کا تفصیل کا دیکھیں ہم جو ہے ہاتھی پر مضمون دوسری جماعت کے بچوں سے لکھنے سے شروع کرواتے ہیں دوسری جماعت کا بچہ بھی لکھتا ہے چوتھی جماعت کا بچہ بھی لکھتا ہے پانچویں کا بھی لکھتا ہے دسمیں کا بھی لکھتا ہے اور آگے کے کلاس میں بھی ہم مضمون لکھواتے ہیں لیکن جو فرق آتا ہے اس میں وہ تفصیل کا فرق آتا ہے چھوٹی جماعت پر بچے جو ہے صرف factual باتیں لکھتے ہیں لیکن آگے کی سطحوں پر پہنچ کر کے وہ کانسپشول باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو کسی شخص کے اندر کتنی تخلیقیت ہے یہ اس بات سے پتا لگتا ہے کہ وہ چیزوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ الیبریٹ کرتا ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ تخلیقیت کے شناخت کے کیا زاویے ہوں تو اس میں سب سے پہلا پہلو آتا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی انسان کسی انسان کے اندر کس قدر تخلیقیت ہے اور اس کو جاننے کے لیے ہم ان چاروں پوائنٹس پر رکھ کر کے ان چاروں پوائنٹس کو پیمانہ بنا کر کے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر کتنی تخلیقیت ہے تخلیقیت کی شناخت کے تعلق سے جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کام کی تخلیقی اہمیت کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گویا کہ کوئی پروڈکٹ تیار کیا گیا ہے مسئلے کا کوئی حل نکالا گیا ہے کوئی تھیاری دی گئی ہے کوئی پرنسپل دیا گیا ہے کوئی شیر کہا گیا ہے کوئی مضمون کہا گیا ہے کچھ اس طرح کی نئی چیز کہی گئی ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں اور اہمیت جاننے کے لیے ایک ہم مرحلہ فالو کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے کس کی تقلید کی ہے کیونکہ کوئی بھی نئی چیز ایک دم سے نہیں آتی ہے خلا میں کوئی چیز نہیں آتی ہے بلکہ ہم پرانی چیزوں کو پڑھتے ہیں پرانی چیزوں کو دیکھتے ہیں پرانی چیزوں کو سمجھتے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہیں تب پھر اس کے بعد اس میں تھوڑا مڑا تبدیلی کرتے ہیں تبدیلی کرنے کے بعد پھر نئی اور پرانی چیزوں کو آپس میں ملاتے ہیں ملانے کے بعد پھر ہم تبدیلی کرتے ہیں اور تبدیلی کرنے کے بعد پھر لاسٹ میں اصل تحقیق تک ہم پہنچتے ہیں ایک مثال سے اس بات کو واضح کیا جا سکتا ہے کہ سیل فون جو ہماری زندگی کے جزے لا انفق ہیں جن کو ہم اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے ان کی جو شروعات ہوئی وہ لینڈ لائن کے فون سے ہوئی پہلے لینڈ لائن فون تھے لینڈ لائن فون میں کے مختلف موڈلز میں جو ہے وہ انویشن ہوا اس میں نئی طرح کی چیزیں آئیں اور پھر رفتہ رفتہ کر کے سیل فون آئے اور سیل فون میں بھی جو مختلف طرح کے موڈلز آتے گئے تو وہ پہلے پرانے موڈل کو پڑھا گیا پرانے موڈل میں تغیرات کیے گئے ورییشنز کیے گئے اور کچھ میں پرانے اور نئی چیزوں کو ملائے گئے یعنی پرانی جو اچھائیاں تھیں اس کو رکھا گیا اور ساتھ ہی ساتھ نئی چیزوں کو ملائے گیا اور ملا کر کے اس کے اندر اور ٹرانسفارمیشن کیا گیا اور تبدیلی کی گئی اور پھر لاسٹ میں آج کا جو سمارٹ فون جو اس صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے وہ اس نتیجے میں موجود ہے تو گویا کی کسی کام کی تخلیقی اہمیت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ہم ایک مرحلہ فالو کرتے ہیں اس مرحلے کی شروعات تقلید سے ہوتی ہے ان امیٹیشن سے اس کے بعد تغیرات آتے ہیں گویا کی ویرییشن اس کے بعد مجموعہ آتا ہے مجموعہ یعنی کمبینیشن دونوں کا امیٹیشن کا اور ویرییشن کا پھر فردر اس میں تبدیلی کرتے ہیں گویا کی ٹرانسفارمیشن اور آخر میں ہم اریجنل کرییشن تک پہنچتے ہیں جس کو کہ ہم اصل تخلیق کہتے ہیں تو یہ دوسرا زاویہ تھا جس زاویہ کو فالو کرتے ہوئے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی کسی شخص کے اندر ہے یا نہیں ہے تیسرا جو زاویہ ہے کریٹیوٹی کی شناخت کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم کوئی پیمانہ مقرر کر دیں اور اس پیمانے پر جانچ کر کے دیکھیں کہ کوئی شخص کریٹیو ہے کی نہیں ہے مثال کے طور پر آرکیٹیکٹ ہیں جن کا کام ہوتا ہے عمارتوں کو بنانا وہ مختلف طرح کے نقشے بناتے ہیں جس میں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ونٹیلیشن بھی ہو اور ہوا بھی آئے اور کم اسپیس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ہو جائیں مکان بھی مضبوط رہے اس طرح کے وہ کام کرتے ہیں تو ہم نے کسی آرکیٹیکٹ کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو ہمارے پاس جو چھے سو اسکوائر فٹ ایک زمین ہے زمین اس طرح سے ہے کہ نہ تو یہ سرکولر شیپ میں ہے نہ تو یہ سکوائر شیپ میں ہے نہ ہی یہ ریکٹینگولر شیپ میں ہے بلکہ کچھ تیڑھی میڑی ہے لیکن چھے سو اسکوائر فٹ ہی ہے اب اس چھے سو اسکوائر فٹ زمین میں تم ایک ایسی عمارت کا نقشہ بنا دو جس میں کی کم سے کم تین بیڈروم نکل جائیں ایک کچن نکل جائے دو واش رومز نکل جائیں چھوٹا سا لان نکل جائے ایک چھوٹا سا گیرج نکل جائے تو ظاہر اسی بات ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے بہت دوشوار کن کام ہے لیکن اگر اس آرکیٹیکٹ کے اندر تخلیقیت ہوگی تو وہ آپ کو مطمئن کرے گا چھے سو اسکوائر فٹ زمین کا ایک ایسا نقشہ تیار کرے گا جس میں وہ ساری چیزیں شامل ہوں گی جو آپ چاہتے ہیں تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آرکیٹیکٹ کریٹیو ہے کی نہیں ہے اگر کوئی آرکیٹیکٹ آپ کے زاویے پر نہیں کھرا اتر پا رہا ہے تو گویا کہ وہ کریٹیو نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ کے زاویے پر کھرا اتر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کریٹیوٹی ہے یہ تیسرا زاویہ ہے تخلیقیت کی شناخت کرنے کا اور آخری جو زاویہ ہے ایک بہت مشہور ماہری نفسیات ہیں میہائی چیک سینٹ میہائی انہوں نے ایک موڈل دیا تخلیقیت کو سمجھنے کا تخلیقیت کو ایسس کرنے کا اور یہ کہا کہ کسی کام کی اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ کوئی کام تخلیقی ہے کی نہیں یا کوئی تخلیقی کام ہوا ہے کی نہیں ہوا یا کوئی انسان تخلیقی صلاحیت والا ہے کی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ لو کہ جو کام اس نے کیا ہے جو تخلیقی کام اس نے کیا ہے اس کی سماجی اہمیت کیا ہے یہاں پر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو کی بڑی معنی خیز ہے کی آپ سے تقریباً بیس برس پہلے بینکوں میں ہم پیسہ خود جا کر کیس جمع کرتے تھے اور پیسہ نکالتے تھے ایک بڑا تکلیف دے مرحلہ ہوا کرتا تھا شاید آج کے جو طلبہ ہیں وہ اس پریشانی سے واقف نہ ہو لیکن ہم لوگ اس دور کے ہیں اور ہم اس پریشانی سے واقف ہیں لمبی لمبی لائنیں لگانی پڑتی تھی کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کیش ختم ہو گیا کبھی ایسا ہوا کہ جو کلرک جو ہے ونڈو پر بیٹھا ہوا ہے وہ آویلیبل نہیں ہے تو ایک کافی تکلیف دے مرحلہ ہوتا تھا خاص طور سے پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور پرچیزنگ کرنا اور یہ سارے مسائل جو اس میں بے شمار دشواریاں ہوتی تھیں بے شمار پریشانیاں ہوتی تھیں جب ایٹیم آیا تو اس ایٹیم نے ہماری زندگی کو بہت آسان بنا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ایٹیم جو کھوج ہو بہت اہم کھوج نہ ہو یا بہت بڑی کھوج نہ ہو لیکن مہائی نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہمارے لیے بہت افادی ثابت ہوا ہمارے بہت کام آیا سماجی طور پر اس نے ایک انقلاب لیا اس لیے جس شخص نے بھی ایٹیم کی کھوج کی ایٹیم کو تلاشا وہ یقینی طور پر نہایت ہی تخلیقی صلاحیت والا انسان ہے ایسا اس لیے کیونکہ اس لیے تخلیق کردہ چیز نے انسانوں کی زندگی کو بہت آسان بنایا گویا کی سماج میں اس کا بہت استعمال ہوا تو یہ چار زاویے ہیں جن زاویوں کی بنیاد پر ہم تخلیقیت کی شناخت کر سکتے ہیں گویا کی سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کسی انسان کے اندر کتنی تخلیقی صلاحیت ہے دوسرا زاویہ جو ہے وہ یہ کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کسی کام کی تخلیقی اہمیت کیا ہے تیسری بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کیا کسی پیمانے پر تخلیقی کام کھرا اتر رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور چوتھا کام جو میہائی چیک سنٹ میہائی نے موڈل دیا گویا کی کوئی جو تخلیقی کام ہے اس کی سماجی اہمیت کیا ہے ہم ان چاروں زاویوں پر رکھ کر کے آسانی سے کریٹیوٹی کی یا تخلیقیت کی جو ہے وہ شناخت کر سکتے ہیں اب جو بات آتی ہے کہ ہم تخلیقیت کی شناخت جو ہے وہ کرنے کے لیے کیا حکمتے عملیاں اپنائیں کیا کریں خاص طور سے ہم پیچر ہیں اور ہمارے کلاسروم میں طلبہ ہیں کلاسروم کی جو جو تعداد ہے چالیس ہیں پچاس بچے ہیں کریٹیو بچے کم ہی ہوتے ہیں تو ہم ان کو کیسے جانے کی یہ کریٹیو بچے ہیں تو اس تعلق سے مہہین کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ ہم بچوں کے طرز عمل کا مشاہدہ کریں گویا کہ کون سا بچہ ہمارے کس سوال کا کس طرح سے جواب دیتا ہے زیادہ تر بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھیسے پٹے جوابات دیتے ہیں یا روایتی جوابات دیتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نئی بات کہتے ہیں کچھ یونیک بات کہتے ہیں یونیک سولیوشن دیتے ہیں یا یونیک سجیشن دیتے ہیں تو اگر کوئی بچے اس طرح کے ہیں تو گویا کہ یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت ہے جن بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے خاص طور سے ان کے اندر نیمریکل ایبیلیٹی ہوتی ہے میتمیٹکس کے سوالات کو بہت کم ٹائم میں کرتے ہیں بہت جلدی کر لیتے ہیں بڑے بڑے کلکولیشنز بہت ہی مستعدی کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں ڈرائنگ کرتے ہیں تو ان سب سے جو ہے اگر ہم غور سے مشاہدہ کریں گے اپنے طلبہ کا تو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ طلبہ ان کے اندر تخلیقی صلاحیت ہے کی نہیں ہے دوسرا کام جو ہے جو بچے ہیں ان کا مجموعی ریکارڈ ہم دیکھ لیں گویا کہ ہم آسائنمنٹ دیتے ہیں ہم دوسرے کام ان کو دیتے ہیں پروجیکٹ دیتے ہیں تو پروجیکٹ کا معاینہ غور سے کریں اگر اس میں کچھ نئی چیز لگتی ہے نیاپن لگتا ہے تو یقینی طور پر جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت اس کے اندر جو ہے وہ ہے تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ بہت سارے غیر رسمی جانچ کے ذرائع ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم آرام سے جو ہے وہ تخلیقیت کی شناخت کر سکتے ہیں اور چوتھا جو ذریعہ ہے کہ وہ میاری جانچ بہت ساری ایسی ایویلیبل ہیں جس میں باہر کے ممالک میں کچھ کریٹیوٹی کے ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک میں بہت سارے ماہرے نفسیات نے اور بہت سارے ماہرے تعلیم نے اس طرح کے ٹیسٹ ڈیولپ کی ہیں جس میں ڈرا اے پکچر ٹیسٹ آتا ہے تھمیٹک اپرسپشن ٹیسٹ آتا ہے انک بلوٹ ٹیسٹ آتا ہے پروڈیکٹ ایمپروومنٹ ٹیسٹ آتا ہے یہ اس طرح کے ٹیسٹ ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے ہم آسانی سے ان بچوں کی شناخت کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ تخلیقیت ہے یا تخلیقی صلاحیت ہے میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا کہ اصل میں تخلیقیت بچوں میں ہوتی ہے لیکن جو سب سے علمناک پہلو تخلیقیت کا ہے وہ یہ کہ یہ تخلیقی صلاحیت یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے اور ہم وقت سے ان بچوں کی شناخت نہیں کر پاتے ہیں یا بچوں میں تخلیقیت کا فروغ نہیں کر پاتے ہیں تو اس حوالے سے میں دس پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں یہ دس پوائنٹس ایسے ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم اسکولوں میں تخلیقیت کا فروغ کر پائیں گے سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں تجسس پیدا کریں تخلیقیت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اصل میں مسئلے کے تئین حساس ہونے سے ہوتی ہے یا اپنے اندر تجسس سے ہوتی ہے اگر ہم مسئلے کے لئے حساس نہیں ہیں یا ہمارے اندر تجسس نہیں ہیں تو ہمارے اندر تخلیقیت نہیں آ پائے گی اور طلبہ میں تجسس پیدا کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ کلاسروم کی تدریس ہے اگر ہم اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں سوالات پوچھتے ہیں طلبہ سے جوابات لیتے ہیں طلبہ کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں طلبہ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ان کے اندر جو ہے وہ تجسس پیدا ہوگا یعنی میرا جو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم روایتی جو طریقے تدریس ہیں اس سے ہٹ کر کچھ الگ طریقے تدریس اپنائیں تو یقینی طور پر جو ہے وہ طلبہ میں تجسس پیدا ہوگا اور تجسس پیدا کرنا تخلیقیت کے لیے بہت ضروری ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو بھی مضمون ہم پڑھا رہے ہیں اس مضمون کو ہم دلجمعی سے پڑھائیں محنت سے پڑھائیں اچھے سے پڑھائیں اس کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالتے رہیں تاکہ طلبہ کے اندر اس مضمون کے لیے مصبت سوچ پیدا ہو ایک ٹیچر جو ہے وہ صرف کلاس روم میں پڑھاتا نہیں ہے بلکہ سماج کی تخلیق کرتا ہے ملک و ملت کی تخلیق کرتا ہے کلاس روم میں جو طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی طلبہ میں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ٹیکنیشینز ہیں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تو اگر ہماری تدریس مؤثر ہوگی تو یقینی طور پر طلبہ میں مصبت سوچ پیدا ہوگی اگر ہم مصبت سوچ پیدا کریں گے مضمون کے تئیں تو یقینی طور پر طلبہ کے اندر جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوگی اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک دو کتابوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ طلبہ کو مختلف طرح کی درسی کتابیں یا ریفرینس بک فراہم کریں ان کو مختلف طرح کے تجربات کرنے کی آزادی دیں ہم ان کو یہ سکھائیں کہ کلاس روم میں جو کچھ ہم لکھوا رہے ہیں جو کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ حرفیں آخر نہیں ہیں بلکہ اسی پوائنٹ کو تم دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہو اگر تم فلاں کتاب پڑھو گے تو اس میں یہ شاید ایسے دیا ہوا ہے دوسرے کتاب میں یہ ایسے دیا ہوا ہے تیسری کتاب میں اس طرح سے دیا ہوا ہے تو تم مختلف کتابیں پڑھو اور سب کا نچوڑ جو ہے اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کرو اور تم تجربات کرو تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہوگی طلبہ کبھی کبھی جو ہے وہ تخلیقی کام کرتے ہیں کچھ بہت اچھے شیر لکھ کر کے لاتے ہیں کچھ بہت اچھا پیراغراف لکھ کر کے لاتے ہیں کچھ بہت اچھی بات لکھ کر کے لاتے ہیں کچھ بہت اچھا مشاہدہ ان کا ہوتا ہے جس کو قلم مند کر کے لاتے ہیں تو ہم ان کو ڈانٹے نہیں ان کو جھڑکے نہیں بلکہ معمولی سے معمولی تخلیقی کام کی بھی ہم حوصلہ افضائی کریں ان کو تقویت فراہم کریں اس کے بعد جو پانچویں بات ہے وہ یہ ہے کہ فلیکزیبیلٹی کی ہم حمد افضائی کریں یعنی ایک ہی بات کو کہنے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں ایک پرٹیکلر طریقہ میں نے کلاسروم میں بتایا ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ یہی پر بات ختم ہو گئی بلکہ اسی بات کو مختلف طریقوں سے کہا جا سکتا ہے اور طلبہ کو اس بات کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ صرف میری کہی ہوئی بات کو ریپیٹ مت کرو بلکہ اس پر سوچ کر کے کچھ الگ سے بھی کہنے کی کوشش کرو تو اگر ہم فلیکزیبیلٹی کی ہمت افضائی کریں گے تو یقینی طور پر طلبہ کے اندر جو ہے وہ تخلیقیت کا فروغ ہوگا تخلیقی صلاحیت ان کی جو ہے وہ پروان چرہیں گے چھتا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم مناسب مواقع اور سازگار حالات فراہم کریں سازگار حالات کس طرح سے فراہم ہوتے ہیں طلبہ کو ہم آپس میں بحث کرنے کا موقع دیں ڈسکشن کرنے کا موقع دیں طلبہ کو ہم بورڈ پہ بلائیں کہ آؤ تم نے یہ جو بات کہی ہے ذرا سا اس کو لکھو تو اس سب سے جو ہے وہ طلبہ کے اندر جو جھجک ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ہے تخلیقیت کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پروان چرتی ہے ساتھوہ جو پوائنٹ ہے تخلیقیت کے فروغ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ہم طلبہ میں صحت مند عادتوں کا فروغ کریں آج کل کا جو ماحول ہے کہ دنوں دن دن جو ہے ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ انسان سلف سنٹرڈ ہوتا جا رہا ہے وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے تو ہم طلبہ کے اندر صحت مند عادتوں کا فروغ کریں گویا کی کو آپریشن گویا کی ہم ان کو یہ بتائیں کہ کسی مسئلے کا حل انفرادی طور پر اکیلے بھی نکالا جا سکتا ہے لیکن دشوار کن کام ہے جب کئی لوگ مل کر کے کچھ سوچتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں تو ہم اس مسئلے کا حل بہتر طریقے سے نکال سکتے ہیں تو طلبہ میں اس طرح کی صحت مند عادتوں کا اگر ہم فروغ کریں گے ہم صرف کمٹیشن پر زور نہ دیں بلکہ کو آپریشن پر زور دیں تو اس طرح کی جو صحت مند عادتیں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پر تخلیقیت کے فروغ میں بڑی اہم جو ہے ثابت ہوتی ہیں آٹھوں جو پوائنٹ ہے تخلیقیت کے فروغ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ سماج میں بہت سارے تخلیقی وسائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی زو ہے کوئی گارڈن ہے پارک ہے کسی پینٹر کا گھر ہے لائبریری ہے عجائب گھر ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو تخلیقی کاموں کو دیکھتے ہیں تو ان تخلیقی کاموں کو دیکھنے سے ہمارے اندر ترگیب پیدا ہوتی ہے اور ہم خود تخلیقیت کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نوہ جو پوائنٹ ہے جو کی بڑا اہم ہے کہ تخلیقیت کے فروغ میں اصل میں جو ٹیچنگ میتھرز ہوتے ہیں جو تدریسی طریقے ہوتے ہیں وہ بہت اہم ثابت ہوتے ہیں تو ہم عام طور پر لیکچر میتھرز سے پڑھاتے ہیں ہم صرف لیکچر میتھرز پر اکتفاہ نہ کریں بلکہ ہم مختلف طرز رسائیوں کا استعمال کریں جس میں برین سٹارمنگ آتی ہے پرابلم سارننگ آتی ہے ہیورسٹک میتھرز آتا ہے کوئشن آنسر میتھرز آتا ہے نئی تقنیکیں آج کل جن پر بہت بات ہو رہی ہے زیٹوز ایٹ ٹیکنیک کا استعمال کریں شیپ ٹیکنیک کا استعمال کریں تو یہ ساری ٹیکنیک ایسی ہیں جو روایتی طریقے تدریس سے الگ ہٹکے ہیں اور جو طلبہ کے اندر جو ہے وہ تخلیقیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں اور آخری پوائنٹ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تخلیقیت کا فروغ کیسے کریں تو تخلیقیت کے فروغ میں امتحانات بھی بڑے اہم رول ادا کرتے ہیں کہ اگر امتحانات میں صرف روایتی سوال پوچھے جاتے ہیں صرف ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جو یاد داشت پر مبنی ہو جو حافظے پر مبنی ہو تو اس سے پھر کبھی بھی تخلیقیت جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ پائے گی بلکہ ایسے سوالات ہوں جو اوپن اینڈٹ ٹائپ کے ہوں جس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہوں اور جو سوچ کر کے لکھے جائیں جس کے اندر کچھ نیا پن ہو تو اس طرح کے سوالات جب ہم پوچھیں گے تو یقینی طور پر طلبہ کے اندر جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہوگی عزیز طلبہ آج ہم نے تخلیقیت کی شناخت کے طریقوں کو سمجھا اور اسکولوں میں تخلیقیت کا فروغ کیسے کریں اس کے تعلق سے باتھیں اس عنوان پر بس اتنا ہی پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی